آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چودہ میں جب میں الیکشن لڑا تو تقریباً دو سال ہی رہی نا گورنمنٹ حکومت ایزا احمل ہے دو سال میں میں نے جو کام کیا زیریفل والوں کے لیے جو کانسٹرنسی تھی اب تو ڈیلمٹیشن کے بعد یہ بڑھ گئی مر اس سائیڈ آپ نے زیادہ دیکھا ہوگا جو پراپر زیریفل ایریا جو پرانی کانسٹرنسی اس میں آپ نے لوگوں کا جوش اور وال والا زیادہ دیکھا ہوگا کیونکہ ان کے لیے میں نے جتنا بھی مجھ سے ہو سکا ان کا کام کیا ہے انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم نے میدان مار ہی لیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وان ٹو وان ٹاکر وہ تو کوئی نہیں ہے ایسے ہو سکتا ہے جریفل والے تو نعرہ دے ہیں اب کی بار نمبر چار نمبر چار تو میں ہی ہوں تو وہ تو کہیں گے اور ہمیشہ نیشنل کانفرنس نے لوگوں کو یہاں سنہر خواب دکھائے ہیں تو پھر وہ تعبیر نہیں ہو خواب شرم اندر تعبیر نہیں ہوئے آپ دیکھیں یہ انہی کی دین ہے یہ جو ہوا دس سال جو ہم ایک مصیبت کے لبس میں گزر رہے ہیں ہمارے جوان گزر رہے ہیں ہمارے بچے گزر رہے ہیں دیکھیں مجھے کسی بائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اس ایریا میں یا کسی خاص کر سرے نگر میں جو ہمارے یوتس ہیں وہ جادہ تر ڈرگز کے طرف لگے ہیں لیکن بیسک کاز اگر ہم دیکھیں گے یہ دین نیشنل کانفرنس کی ہے اگر ان کی پالسی صحیح ہوتی یہاں ٹرائرمائل نہیں ہوتا یہاں باقی چیزیں نہیں ہوتی تو لنتیجہ یہ ہوا کیوں جو پڑے لکھے لڑکے ہمارے ہیں وہ فرسٹیشن میں آکے ڈرگز لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑائی حاصل کی تھی پڑائی کا مقصد کچھ اور تھا لیکن یہاں ہمارے کشمیر میں پڑائی کا مقصد ہے نوکری تو تو ملی نہیں ان کو سب سے پہلے سب سے پہلا کام جو ہوگا اگر گورنمنٹ آف انڈیا سیریس ہے جیسے کہ ہمارے ہوم منسٹر نے اعلان کیا کہ الیکشن کے بعد ہم سٹیٹھوٹ دیں گے اگر وہ چیز ہمیں ملتی ہے تو ایک قدم اسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور دوسرا جو یہ یہاں کا ایڈمنسٹریشن ہے میں صاحب گو آدمی ہوں صاحب بولتا ہوں ڈرکا نہیں وہ تمام کی تمام ایڈمنسٹریشن ہے وہ باہر کی اور ان کی یہاں کسی بھی کشمیری یا جمعو والا کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ہم دو سال آئے دوسری جگہ جائیں گے لیکن جو ہمارے لوکل اپنے آفسر تھے چاہے جمعو کے تھے چاہے سرینگر کے تھے ان کا یہ احساس تھا ہم اس سٹیٹ سے بلان کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا کام کرنا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ الگی صاحب نے جو باہر سے امپورٹ کیے ہیں یہاں یہ اسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے اس سے تو تباہی ہو گئی اس نے تباہی یہ الگ بات ہے آپ کے لال چوک کو تھوڑا سا لپسٹک لگایا سمارٹ سیٹی سمارٹ سیٹی خدا کرے یہاں اچھی خاصی گورنمنٹ بنے پاپلر گورنمنٹ بنے اور کرپشن فری گورنمنٹ بنے پھر کمچھن لگے یہ سمارٹ سیٹی میں کروڑوں اربو روپیہ کڑ جو سکنڈل ہے وہ کس کے جیب میں وہ پیسہ جاتا ہے کہاں جاتا ہے دیکھیں اٹکنے اٹکنے سے تو کام چلے گا نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس پھر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اگنور کرنی ہی پڑے گی ٹائم آیا ہے ٹھیک ہے ہمارے لڑکوں نے گلتیاں کی ہیں پتراؤ کیا ہے مونتا ہوں میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی لڑکے نے وہ جرم کیا ہے کہ زندگی بار اس کو ہم سزا دیں یہ تو انصاف نہیں ہے سب سے بڑا جرم یہاں قتل ہے اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے یہ تو قتل نہیں ہے پتراؤ تھا اگر احمید شاہ جی نے کہا کہ کشمیر کے حالات صدر گئے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب وہ پتراؤ نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں جن لوڑکوں نے کیا یا کرتے تھے ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا اگر ان کو یہ احساس ہے کہ ہم نے غلط کیا تو ان کو معافی دینی چاہیے ان کے کیس ختم کرنے چاہیے یہ ایک ایسی لٹکتیوی تلوار ان کے سر پر ہے کہیں بھی یہاں کوئی ایونٹ ہوتا تو ان سبوں کو فون کر کے تھانے میں بلاتا ہے یہ دیکھیں کتنی ذہنی عذاب ہے ان بچوں کو یہ وہ پریشان ہے کہ ابھی آتا ہے فون صبح بلائے یا شام کو بلائے this is not fair ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو گزر گیا past is past اپنے اس شرے سے اگر زندگی ہم نے شروع کرنی ہے تو ان بچوں کو rehabilitate کرنا ہے اپنے ساتھ چلا سرین اگر میں جہاں تک پیبلس کانفرنس کا تعلق ہے ہم صرف دو سیٹ سے الیکشن نٹ رہے ہیں ایک عیدگاہ اور ایک جیڈی وقت مجھے نہیں معلوم آپ عیدگاہ کا دورہ کر چکے یا نہیں کہ یہ ہے یا جانا چاہتے ہیں میں تو اپنا کہوں گا کہ ہم نے برچڑ کے حصہ لیا ہم نے ایک مگررلی یہاں ارینج کی یہاں کافی بہت independent candidates ہیں کسی کے ماتحپتہ نہیں لکھا ہے کس پارٹی نے اس کو فینانس کیا ہے نمبر ون نمبر ٹو میں عمر عبداللہ کو خود سوال کروں گا جس طرح اس نے کہا ہے میں بھی اس کو سوال وہ بتائے کہ اس کو سپانسر نہیں کیا دلی نے کیسے آپ بولیں گے کیسے ایسے کہ وہ جو کرکٹ سکنڈل تھا کروڑوں آرہوں روپیہ کا وہ ایک دم واش کیا وہ سپانسر نہیں ہے کو راحت نہیں ملی اس کو سینڈرل گورنمنٹ سے تو ملی مجھے کیوں نہیں ملی ہمارے اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے پارلیمنٹ الیکشن میں تھوڑی سی گھڑ بڑ پٹن کارنسٹنسی میں ہوئی باقاعدہ ہمارے خلاف پرچہ کٹا باقاعدہ کوٹ سے ہمیں بیل ملی نو ڈاؤٹ ان کو غلط فہمی تھی میرے لیے تو انہوں نے ایکوٹ کیا کہ کہنے صاحب یہ نہیں تھے اگر وہ لیبل ہماری طرف ہے تو پھر ہمیں ایف آئی آئر نہیں لگتا عمر عبداللہ صاحب کو ایف آئی آئر لگنا چاہیے تھا جب انہیں یوسف کو مارا اس وقت ان کو دلی کا عاشرواد تھا قاتل پر تو ایف آئر لگتا ہے گیس بھی درج نہیں ہوا یوسف شاہ کا جس کو اپنے گھر میں مار کے پھر اپنے یہاں کنٹرول روم میں کہا نہیں جی اس کو ہٹ اٹیک ہو گیا یہ ہو گیا برین ایمبرش ہو گئی پٹائی تو اس کے گھر میں ہی ہوئی تھی اس کا کیا خطہ تھا اس نے پینسہ کا تقاضہ کیا تھا بھئی میرا پینسہ مجھے واپس دو یہ عمر عبداللہ فاروق صاحب یہ تو تمہیں بتاتے رہتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی شکل بتاتے ہیں آپ دیکھئے آپ نے خود دیکھا میں نے بار بار کہا کہ فاروق صاحب کبھی اپنا پورا واضح نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہے کون کا مدہ کیا ہے ہم آگر دیکھیں گے ابھی میں نے حال ہی میں ایک کلپ دیکھی جو میرا اپوننٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جب چیف منسٹر عمر صاحب تھے تو میں ان کا پلٹیکل سیکٹری تھا جو بھی آفیسر آتا تھا وہ پہلے مجھ سے ملتا تھا جب میری کنزٹ ہوتی تھی تب جا کے وہ سیم سے ملتا تھا اب یہ کنڈیٹ اس وقت اس کانشنسی میں بحیثی جو میدوار الیکشن لڈ رائیڈ لوگ انہیں اسے پوچھا کہ آپ جب پلٹیکل سیکٹری تھے آپ کہتے تھے تمام آفیسر میرے تھو جاتے تھے آپ نے کیا کیا ان آفیسر ان سے کام لینا تھا یہ ایک چیز ضرور اس نے کیا اگر اس کو پتا چلا اس کانشنسی میں کوئی بزرگ یا کوئی محترمہ مر گئی اس کے گھر جا کے فاتحہ نہیں کرتا تھا اس کا سسٹم یہی ہے جو مرے اس کے گھر جاؤ فاتحہ کرو وہ نہیں فاتحہ پر کتنا کام کریں گے کیا نہیں کریں پریکٹیکلی مجھے بتائیں میرا اپوننٹ کیا کام کیا ہے کہاں پر کیا ہے ایک مثال وہ دے دے میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر وہ نے ایک جگہ ثابت کر دیا کہ میں نے کسی جگہ کسی محلے کسی علاقے میں کوئی کام کیا ہے میں آپ کے سامنے کنفیس کرتا ہوں میں اسی وقت اس کے حق میں دسبردار ہو جائے ہوں موسیقی